سلام ہو آپ پر علیہ وسلم سلام ہو آپ پر اے وقت کے امام سلام ہو آپ پر اے منتقمِ کربلا سلام ہو آپ پر جب آپ سجدہ کریں سلام ہو آپ پر جب آپ رکو کریں سلام ہو آپ پر جب آپ قیام کریں کاربا سلام ہو آپ پر جب 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 کاربا راہ میں ان بے قصوں سے تھا جو کوئی پوچھتا کس کے تم ناموس ہو اور کس کے ہو ساہِ بیزا کس کے تم ناموس ہو اور کس کے ہو ساہِ بیزا کالے کپڑے وہ دکھا کر کہتے تھے باشکو آہ کالے کپڑے وہ دکھا کر کہتے تھے باشکو آہ اس حسینی خافلے کا مر گیا ہے 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 چھے لم جو کر محلہ میں بہتر کا ہو چکا پیوند بے قیسوں کے دنوں سر کا ہو چکا اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا قبروں پہ شور آلے پیمر کا ہو چکا قبروں پہ شور آلے پیمر کا ہو چکا ماتم میں تین روز رہے شور شین سے روئے لپاٹلی پٹھ کے مزارِ حسین سے روئے لپاٹلی پٹھ کے مزارِ حسین سے مثلِ چراغورِ غریبہ پہ دل جلا خونوں کے ساتھ قبروں پہ لختے جے گھر چڑھائے پیاروں کی بود باش کے سامان ناد آئے بے صافتہ فکارِ قلیجِ پکر کے ہاں بے صافتہ فکارِ قلیجِ پکر کے ہاں ہائے ہائے وہ پردہ دار ہمارے کدھر گئے بے پردہ ہو کے آلے نبی دربدر گئے بے پردہ ہو کے آلے نبی دربدر گئے میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا ہوگا حجوم خبر پہ ساری خدائی کا اور چلوم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا اور صابیہ کوئی نہیں زہرہ کی جائی کا اور صابیہ کوئی نہیں زہرہ کی جائی کا موڑا اپنے کو آپ ہی پلا بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی پرسا بھی لیتی ہوں اے کربلائی سرورِ دلگیر البدا اے قتلگاہِ حضرتِ شبیر البدا اے قابر ابن سائے میں تطہیر البدا اے بھائی جان جاتی ہے ہمشیر البدا کیا بے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی اے تم نے مجاوری نہ ہمارے کو بول کی بھائیا اٹھو کجاوے میں مجھ کو تم ہی بٹھا بھائیا میں بے نقاب ہوں رائے گیروں کو ہٹا رولِ قنات اکبروں اماس کو بھلا خالی ہے گود بھابی کی اسغر کو لیتے آ سردار سارے خاف لے کے آگے ہوتے ہیں ارے تیار کار واں ہوا اور آپ سوتے ہیں تیار کار واں ہوا اور آپ سوتے ہیں کب سے تمہیں پکار نہیں ہوں میں خواستد ہائے ہائے جواب بھی نہیں دیتے شاہے زمان ہائے ہائے جواب بھی نہیں دیتے شاہے زمان ارے بھائیا گلے لگا دو جو جاؤں سوہے بتا آئی صدا سدھارو خدا حافظ ہے بہن سغرہ کو میری سمت سے بھی پیار کی جیو ارے ہوگا سواب خاطر بیمار کی جیو ہوگا سواب خاطر بیمار کی جیو چے لن جو کر بلا میں شبِ آشور جب امام حسین جنابِ سکینہ کو آنے والے وقت کے لئے آمدہ کر رہے تھے تو اس وقت وہ اس گفتگو کو ایک شاعر نے کلام میں کچھ اس طرح سمیٹا ہے جو میں آپ کے سام پیشے خدمت کر رہا ہوں اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا بولِ شبیر اے میری نورِ نظر تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر اور تم کو قیدی بنائیں گے اب اہلِ شر اور بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی در تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا اور شاہ کہنے لگے اے میری لادلی تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی اور بولی پھر وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی اور میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اور مسترب دل سے کہنے لگے شاہدین اور تیری قسمت میں بیٹی سکوں اب نہیں اب تم آچے لگائے گا شمرے لئیں اور سن کے یہ بات کہنے لگی وہ حضی اور شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا روک شبیر نے اس کے بوسے لیے بولے رخ سار بھی ہوں گے زخمی تیرے تیرے رونے کے شہزادی دن آ گئے بولی تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے ہاں مجھے چپ کر آنے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا بڑھتی جاتی تھی بے چینی شبیر کی ہر سوہے پہ رازی ہوئی زندہ بابا نا ہوں گے سمجھنا سکی سن کے سب مشکلیں بس یہ کہتی رہی گر میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا اور لکھ کے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا زین جب شاہ والا نے رو کر کہا اب تو زندان مرقد بنے گا تیرا اور بیٹی شبیر کی تھی بولی وہ سابیرا اور بیٹی سابیر کی تھی بولی وہ سابیرا اور میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا سلوات مجھ پہ ہستے رہے تماشائی مہردہ مانگتی رہی بابا مجھ پہ ہستے رہے تماما مجھ پہ ہستے رہے تماما سانگتی رہی بابا وارسے سیمتیں بطول ہوں میں درد یہ کسی طرح سہا جاتا ہر طرف شامیوں کا مجیمہ کا تیری بیٹی تھی بیردہ بابا لوگ کہتے رہے مجھے باغی مردہ مانگتی رہی بابا میری آنکھوں میں اب بھی باقی ہے شام کوفا کے دل شکن منزئے ہاتھ تھے پوشت سے بندھے میرے اور لوگ برساتے رہ گئے پتھے مجھ پہ ڈھاتے رہے سے تم شامی مردہ مانگتی رہی بابا پوشتے ناکا آپ میں کھلے سر تھی سر تھا سرور کا نوک نیزہ پر میرے ماں تھے پتھانی کا نشان اور نیزے پتھی میری چادر اوہ اشک پیتا رہا میرا بھائی مردہ مانگتی رہی بابا ساتھ شبیر کے سر مقتل کاش زینا بھی مر گئی ہوتی ظلم کیسا تھا میری غربت پر جس کے نیزے پہ میری چادر تھی وہ میرے آگے وہ چل رہا تھا شقی مردہ مانگتی رہی بابا آئے وہ دنی مجھے مدینے کے گھر سے باہر جو میں نکلتی تھی اہلِ اسرہ کے سر نہ اٹھتے تھی اوہ ساتھ چلتے تھی جب میرے بھائی اوہ شام میں ساتھ کیسے تنہائی مردہ مانگتی رہی بابا میری اسمہ کا یہ تقاضہ تھا اپنے بالوں کو مان کر چادر میں نے چہرہ چھپا لیا لیکنے نوکِ نیزا پہ یا کسی سر پر میری آنکھوں نے جبردہ دیکھی مردہ مانگتی رہی بابا مجھ پہ ہستے رہے تماشائی مردہ مانگتی رہی بابا اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ حمد اللہ رحیم مالک مالک اللہ 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 علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم منتجبین الغر المیامین و لعنت اللہ یلا آدائهم و قتلتهم و غاسب حقوقهم اجمعین من لالتنا حضی الى قیام جمع الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہو تبارکہ وتعالی فی کتاب المبین واسدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم و انما یرید اللہ لیزہما انکم رجسا اہل البیت و یتحرکم تطہیرہ صلوات پر محمد و علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم عزیزان محترم اسی آئے مبارکہ کے حوالے سے میں نے کل بھی آپ کی خدمت کی تھی آج بھی اسی کو انوانے کلام قرار دیا ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بے شک اللہ کا یہ ارادہ ہے اے اہل بیت کہ آپ سے رسک کو دور رکھیں اور پاک رکھیں جو پاک رکھنے کا حق ہے اور اسی آیہ کریمہ کی شان نزول کو حدیثِ قصہ کہتے ہیں حدیثِ قصہ حدیثِ قصہ کی جو روایت ہے وہ جنابِ جابر ابن عبداللہ انصاری سے حدیثِ قصہ شروع یہاں سے ہوتی ہے رویہ ان فاطمت الزہرہ ان جابر ابن عبداللہ الانصاری قالت فاطمت جنابِ معصومِ عالم نے جنابِ جابر سے روایت کی ہے اور جنابِ جابر یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے معصومِ عالم نے فرمایا کہ ایک دن بابا میرے گھر تشریف لے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے مجھ سے یہ کہا بیٹی میں اپنے بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں کمزوری محسوس کر رہا ہوں اے تینی بلکسائل یمانی وغتینی بے تو مجھے اپنی قسائل یمانی اڑھا دو اور اسے ٹھانک دو محسوس کر رہا ہوں محسوس کر رہا ہوں محسوس کر رہا ہوں پھر میں نے وہ چادر یمانی اپنے بابا کو اڑھا دی اور اسے ٹھانک دی مقام توجہ ہے کہ معصوم عالم نے یہ حدیث جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے کیوں بیان کی دیکھیں صحابہ میں کئی محدثین ہیں بڑے بڑے محدثین ہیں خاص کر کے جناب عبداللہ ابن عباس یہ خاندان کے بڑے محدثین میں ہیں جناب عبداللہ عبداللہ ابن عباس حبر الامہ کا لقب ہے ان کا اتنے بڑے محدث ہیں لیکن معصوم عالم نے گھر کے محدث حدیث نہیں بیان کی جس شان سے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے بیان کی لیکن مقام تو اچھو آپ نے کہیں بھی حدیث سنی ہوئے جناب جابر نے بیان کیا کہ مجھ سے معصوم عالم نے کہا جناب جابر سے یہ حدیث کی بیان کی گئی تو جناب جابر کی چند خصوصیات ہیں جس میں ایک خصوصیت بڑی اہم یہ ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جناب رسالت معاب کے امین ہیں توجہ ہے نا آپ کی جناب رسالت معاب اللہ کی وحی کے امین ہیں اور جناب رسالت معاب کے امین ہیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری اور بڑے مزے کی یہ منزل ہے مقام توجہ ہے لطف اندوز ہونے کا مقام ہے کہ کس چیز کی امانت ہے جناب جابر کے پاس تو روایت یہ کہتی ہے کہ ایک دن جناب رسالت معاب کی آغوش میں امام حسین بیٹھے ہیں اتنے میں جناب جابر آتے ہیں اور جناب جابر عمالی میں شیخ صدوق نے روایت تفصیل دکھی ہے جناب جابر علیہ صلی اللہ و السلام نے رسالت معاب سے سوال کیا اور وہ سوال تھا جناب جابر کا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے اولو الامر کون ہیں اولو الامر کون لوگ ہیں ہم اللہ کو پہچان گئے آپ نے پہچان وایا ہم رسول اللہ کو ہی پہچان گئے آپ نے پہچان وایا مگر یہ کہ اولو الامر کون ہے تو رسالت معاب نے کہ دیکھو اولو الامر ہمارے اہل بیعت ہیں اور اس کے بعد بارہو امام کا نام جناب جابر ابن عبداللہ کو رسول اللہ نے بتایا کہ میرے بعد ملائی کائنات ہیں ان کے بعد میرا حسن ہے امام ہوگا ان کے بعد حسین امام ہوگا ان کے بعد علی ابن الحسین ہوگا ان کے بعد پھر امام محمد جب رسول یہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو رسول جب آئے پانچویں امام پر کہ علی ابن الحسین کے بعد پھر امام ہوگا باقر جس کا نام میرے نام پر ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کا لقب باقر ہوگا جو توریت میں بھی ذکر ہے اور کیا ہم نے دیکھے کہ مسئلہ ہم فی تورا تھے وہ مسئلہ فی الانجیل میں نے ان محمد وعال محمد کی مثال توریت میں بھی بیان کی ہے اور انجیل میں بھی بیان کی ہے رسول کا نام توریت میں فارقلیت ہے اور مولای کائنات کا نام ایلیہ رسول فرما رہے ہیں کہ اور میرے اس محمد جو میرا ہم نام ہوگا اور چوتھ امام علی ابن حسین کا بیٹا ہوگا اس کا بیٹا میرا ہم نام ہوگا یہ نہیں کہا کہ محمد ہوگا بلکہ میرا ہم نام ہوگا اور اس کا لقب توریت میں باقر بیان کیا گیا اور وہ باقر العلوم ہوگا علوم کی گتیا سلجھائے گا اے جابر تمہاری ملاقات میرے اس پوتے سے ہوگی یہ اسی میں درمیان میں یہ ذکر ہے اب ذرا منظر کو غور سے دیکھئے رسول کی آغوش میں بیٹھے ہیں امام حسین رشتہ کیا ہے رسول حسین کے پوتے ہیں جناب امام محمد باقر علیہ السلام رسول نے کیا کہا کہ اے جابر تمہاری ملاقات میرے نواسے کے پوتے سے ہوگی اب ذرا جوڑ کے دیکھئے جوڑ کے دیکھئے کتنی پشت ہوئی بیٹی ایک پشت نواسہ دوسری پشت نواسے کا بیٹا تیسری پشت اور پھر اس کا بیٹا چوتھی پشت اچھا جس سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ملاقات میرے اس نواسے کے پوتے سے ہوگی تو وہ عمر میں نواسے سے بڑا ہی تو ہوگا چھوٹا تو نہیں ہوگا اچھا امام حسین رسول اللہ کے پاس رہے کتنے سال تک ہیں سات برس تک آٹھ مہ برس امام حسین کا ہے اور رسول اللہ کی شہادت واقع ہوتی ہے نا میں شہادت ہی پڑھنے کا آدھی ہوں عام طور سے دو افات کہا جاتا ہے تو سات برس کے ایک آج سال پہلے کی چھے مہینے پہلے کی بات تو چھے سات سال کے ہوئے نا تو چھے سات سال کہتو ہے امام حسین جس سے بیان کر رہے ہیں وہ اس سے تو بڑا ہوگا امام حسین سے تو بڑا ہی ہوں گے نا تب ہی تو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ملاقات ہوگی باقضر گفتگو ہے وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ رسول سے آیت کی تفصیل ڈسکس کر رہی آپ گھر کر اتنے سمجھدار تو ہے کہ رسول سے آیت کی تفصیل ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ نے کہ اتیو اللہ ہم سمجھ گئے واتیو رسول کا ہم سمجھ گئے وعولی الامر من کم اولی الامر کون لوگ ہیں اور رسول سب کی نام بیان کر رہے ہیں اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری ملاقات ہوگی اب آپ غور کیجئے کہ ایک بزرگ یہ کہے کسی سے کہ تمہاری ملاقات میرے یہ ننہے سے نواسے کے پوتے سے ہوگی تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے توجہ ہے اب جو شخص چار پشت بعد کی بات بتا رہا ہے زمانہ اسے عالم الغیب نہیں مانتا تو اور اور عالم الغیب کیا ہوتا بھئی دنیا کہہ رہی ہے عام مگر رسول عالم الغیب نہیں ہوتا بھئی اب اس سے بڑے علم غیب کی کیا بات ہوگی اب آپ دیکھیں اس میں غیب کی کتنے مفاہیم پوشیدہ ہیں پہلی بات کہ تمہاری ملاقات میرے اس نواسے کے پوتے سے ہوگی پوتا ہی پیدا ہوگا اس کی کیا دلیل ہے ایک علم غیب تو یہ ہے معلوم ہوا کہ ہمارے نواسے کو بھی کوئی بیٹا ہی نہیں ہوا تو پوتا آئے گا پھر تو نانیالی رشتہ چلے گا ایک بات اچھا دوسرا علم غیب پوتا پیدا ہوگا زندہ بھی رہے گا دوسرا علم غیب اچھا پوتا ہی پیدا ہوگا زندہ بھی رہے گا تو اسی شہر میں رہے گا ملاقات ہوگی کہ نہیں اس کی کیا زمانت ہے تیسرا علم غیب اور چوتھا علم غیب یہ ہے کہ اے جابر تمہاری ملاقات میرے اس نواسے کے پوتے سے ہوگی تم سے جب ملاقات ہو تو اسے میرا سلام پہنچا دینا ایک سلوات پڑھے محمد یہ وہ امانت ہے یہ وہ امانت ہے رسول کی جناب جابر ابن عبداللہ ہے انساری کے پاس کہ یہ امانت تم پہنچا دینا جناب جابر نے لپک کے کہا ضرور یا رسول اللہ میں کہوں گا جابر ذرا ہوش میں رہو کہہ رہا کہ ٹھیک ہے پہنچا دوں گا ارے بھائی یہ ایک دو سال کی بات نہیں ہے پچاس سال کے بعد کی بات ہے رسول کی شہادت گیارہ ہجری میں ہوئی ٹھیک ہے اور سن اکسٹھ ہجری میں مجلسی حساب سے میں آپ کو تاریخ بتا دوں سن اکسٹھ ہجری میں جناب محمد باقر تین چار سال کے ہیں تو پھر پچاس سال کے بعد کی تو بات ہوئی اس کے بعد کہیں ملاقات ہوئی ہے جب واپسی ہوئی ہے کربلا کے بعد تب ملاقات ہوئی ہے تب انہوں نے پیغام پہنچا یا ہے آپ غور کر رہے ہیں پچاس سال کون یاد رکھتا ہے بھائی اگر آج کسی سے کہا جا رہے ہیں مثلا دلی کلکتہ سے جا رہے ہیں مثلا وہاں فلا ملیں گے میرا سلام پہنچا دیگا اچھا بھائی یاد رہا تو پہنچا دیں گے ہے یہ نہیں اتنے امور حیات ہیں ہم اپنا کام کریں گے کہ سلام یاد رکھیں نہیں ہے کہ پچاس سال کے بعد کی بات مگر جناب جابر نے لپک کے پیغام لے لیا جابر پچاس سال بعد کی بات ہے تمہیں اتنے دن یاد رہے گا کہ رسول جب کہہ رہا ہے کہ سلام پہنچا دینا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول میرے حافظے اور ذہن کی زمانت لے رہا ہے اس عالم الغیب کو اگر میرے حافظے اور ذہن پہ بھروسہ نہ ہوتا تو کبھی یہ امانت میرے حوالے ہی نہ کرتے تو اب انصاف کیجئے کہ ظاہر ہے کہ پچاس سال بعد ساٹھ ستر پچھتر سال کے ہو جائیں جناب جابر پچھتر سال آئے تو وہ رسول جو دوسرے کے دماغ کی زمانت لے زمانہ اس کے دماغ پہ شک کر رہا ہے سلوات پڑھے محمد وآل محمد زمانے کو رسول کے حافظے پہ شک ہو رہا ہے اور ہزیان کا نوز بللہ الزام دیا جا رہا ہے اور رسول جناب جابر کے دماغ اور لپک کے لے تو لیا اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا تو خیانت ہو جائے گی امانت ہے کہ رسول ہمارے صرف حافظے کی زمانت نہیں لے رہا ہے ارے میں نے یہ پیغام رسول کا سلام لپک کے لیا ہی اسی لیے ہے کہ جب تک میں یہ پیغام پہنچا نہیں لوں گا ملک الموت کو میرا انتدار کرنا پڑے گا ایک سلوات پڑھے محمد یہ ہماری حیات کی زمانت بھی ہے یہ امانت جب تک میرے پاس محفوظ رہے گی ملک الموت کو میرا انتدار کرنا پڑے گا کیونکہ رسول کی امانت ہے تو میں نے اس لیے بھی یہ امانت لے لی تاکہ میری حیات کی زمانت ہو جائے ایسا امین طویل حیات اچھے حافظے رکھنے والا جس کے زامن رسول ہیں اسے معصومہ نے حدیث قساء کا زامن بنایا ہے اس لیے یہ حدیث معصوم عالم نے جناب جابر ابن عبداللہ انساری سے بیان کی کہ یہ امین رسالت ہیں تو جس طرح رسول کی امانت کی حفاظت کریں گے اسی طرح ہماری امانت کی بھی حفاظت کریں گے ایک یہ شرف ہے اور ایک شرف کا انتہائی گفتگو میں ذکر کروں گا تو جناب جابر یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے معصوم عالم نے فرمایا کہ ایک دن بابا میرے گھر تشریف لے آئے اور آنے کے بعد یہ کہا کہ میں اپنے بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں مجھے اپنی چادر یمانی اڑھا دو وغتتہ بہی کا لفظ ہے اور اسے ٹھانک دینا دبی کوئی بیمار ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے اسے چادر اڑھائی جاتی تو آدمی کنارے سے تباہ دیتا ہے کہ ہوا نہ جائے ہوا نہ لگے آرام رسول نے خود بھی کہا غتتہ بہی اسے ٹھانپ دینا سمیٹ دینا اب معصومہ فرما رہی ہے فَعْتَتَهُ بِالْقِسَائِ الْيَمَانِ وَغَتَّتَهُ بِهِ میں نے صرف چادر اڑھائی نہیں بلکہ دھانپ بھی دیا اب اس کے حد کہتو سِرْتَو انزرو الیحے پھر میں نے وَجْحُ یَتَلَعْ لَهُ نُورًا پھر میں نے اپنے بابا کے چہری کی طرف دیکھا کب دھاکنے کے بعد دیکھیں توجہ کی منزل ہے دھاکنے کے بعد تب میں نے اپنے بابا کے چہرے کی طرف دیکھا یَتَلَعْ لَهُ نُورًا كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَلَتِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ تو میرے بابا کا چہرہ چودمی کے چاند کی طرف چمک رہا تھا دیکھیں تھاکنے کے بعد یہ چہرے سے نور نکل رہا ہے ہے نا جیسے چودمی کا چاند ہو اب مقام توجہ ہے جملہ جنابِ معصومِ عالم کے تمام القاب میں ایک لقب ہے صدیقہ سچی اور وہ سچی یہ کہہ رہی ہے کہ میرا بابا جب چادر ڈھاپ لیتا تھا تو چہرہ چمکنے لگتا تھا ٹھیک ایک ایک اور تاریخ میں صدیقہ کہی جاتی ہیں جملہ پہنچا پا رہا ہوں ایک خاتون ہے جو تاریخ میں صدیقہ کہلاتی ہیں ان کی بھی ایک حضیث مشہور ہے وہ فرماتی ہیں کہ جب میری سوئی سلنے والی سوئی گن ہو جاتی تھی تو میں رات میں رسول کے چہرے کے نور سے ٹھونڈ لیتی تھے ہم نے اپنے بچپنے میں تجربہ کیا ہے کہ رات میں بچپنے کی بات کرو جب لالٹین کا زمانہ تھا تو سلنے کار کے لیے ڈانٹ پڑتی تھی کسی کو بھی سلنے بیٹھ گئے اب بٹنی ٹاٹرے اب رات میں کہاں لے کر بیٹھے ہو اسی لیے اگر سوئی سرک کے گر گئی تو ملنا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ چراغ میں اگر سلنا ہے تو سلنا مشکل اور اگر اسی میں کھیچنے میں ہاتھ سے گر گئی سوئی تو ملنا مشکل ہو جائے گا اور وہ آج سے چودہ سو سال پہلے فرما رہی ہے جب کہ چراغ بھی اتنے ایڈوانس نہیں تھے لیمپ اور لالٹین بھی ایڈوانس نہیں تھے زیتون کے ستیل میں اکلس بولا جاتا ہے ہمارے بہار کے زبان و ڈیبری جب ڈیبری جلتی تھی اس میں وہ کہہ رہی کہ جب میری سوئی گر جاتی تھی تو میں رات میں رسول کے چہرے کے تبھی تو ڈونڈ لیتی تھی تو یہ دو خاتون ہو گئی دونوں کے ساتھ صدیقہ کا بلا معزنہ دونوں کو صدیقہ کہا جاتا ہے اب میں نہیں جانتا آپ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں مگر دو میں سے کسی ایک کو صدیقہ آپ مانتے ہیں ٹھیک بات واضح ہو رہی کے ساتھ ہے تو بات آسان ہو جائے گی پڑا قیمتی جملہ پڑ دیا انہیں ایک صلوات پڑے محمد محمد معصومہ ہے قرآن کی صدیقہ اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی وضاحت کی طرف جاؤں کہ قرآن میں کیسے صدیقہ مانا ہے کسے صدیقہ کہا تو قرآن کی صدیقہ معصوم عالم ہے تاریخ کی صدیقہ ایک خاتون ہے وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اتنا چہرہ چمکتا تھا کہ میں سوی ڈھونڈ لیتی تھی اور معصومہ بھی کہہ رہی کہ میں نے جب چہرے کو ڈھانت دیا تو میرے بابا کا چہرہ چودوی کے چاند کی طرح چمکنے لگا تو اب یہ تیہ ہو گیا کہ جب چادر کے نیچے رسالت معاف کا چہرہ آتا تھا تو چمکنے لگتا تھا اب جملہ رائے گا نہ کیجئے کہ جب چادر کے نیچے چہرہ آتا تھا تو چمکنے لگتا تھا اب مقام توجہ ہے کہ جب رسول کا چہرہ چادر کے نیچے آتے ہی چمکنے لگتا تھا تو شب حجرت کافر رات بھر کیا دیکھ رہے تھے ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد بھئی رات بھر چالیس لوگ تھے چالیس اور وہ حجر رسول کو دیکھ رہے ہیں اس وقت رسی سی کے کمرے نہیں بنتے تھے اگر آپ رسی سی کمرہ بنا اور پردہ بھی ہو شیشہ بھی ہو اور بند بھی رکھیں لیکن اگر اندر لائٹ جل رہی ہے تو باہر سے اندازہ ہو جاتا ہے باہر سے اندازہ ہو ہی جاتا ہے آپ لوگوں نے دہاتوں کا سفر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے دہاتوں میں جہاں کھپریل کے مکان ہوتے ہیں اگر کھپریل کے مکان کے اندر کمرے کے اندر کوئی لائٹ جل رہی ہے تو دور سے ہلکی ہلکی روشنی ان کھپریل کے جھرکوں سے نظر آتی ہے رسول اللہ کے گھر پہ چھت پہ آر سی سی کا لینٹر نہیں پڑا تھا ٹھیک ہے وہ چھت تھی کھجور کے پتوں ہوا تھا صرف کھجور کے پتے اس وقت پلاسٹک بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی کہ جو برساتی ڈال دی جاتی ہے کہیں ایسا مکان ہوتا ہے تو سوچئے کہ جب اندر چودویں کی چاند کی طرح چہرہ کوئی چمکے گا تو باہر سے نظر آئے گے کہ نہیں روشنی ہے اور رسول ہے نہیں ایک خاتون کہہ رہی ہے کہ میں سوئی ڈھون لیتی تھی شدیق عالمیان کہہ رہی ہے کہ چودویں کی چاند کی طرح چہرہ چمک رہا ہے اور چالیس آدمی شب حجرت کمرے کو گھیرے کھڑے ہوئے ہیں تو اگر اندر روشنی نظر نہیں آ رہی تھی تو در ڈالی ہے تو چہرہ ویسے ہی چمک رہا تھا جیسے رسول کا چہرہ چمک تا ہے ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد کیا اپنے معصوم عالم نے رسول کو ٹھانک دیا اور آ کے پھر اپنے کام میں لگ گئی اتنے میمہ میں حسن آئے آنے کے بعد کہا انی اشم اندک رائحت تیب تن کہ انہا رائحت جدی بس یہیں تک گفتو کروں گا آنے کے بات کہا اممہ جان میں یہاں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں رائحت جدی دیکھئے خوشبو کا ایک قانون ہے ایک قانون ہے ہر خوشبو کا اپنا ایک نام ہوتا ہے ہر خوشبو کا یہ جو پرفیوم وغیرہ جو کمپنیاں بناتی ہیں تو جب تک کہ ان کا کوئی نام یا نمبر تیع نہ کر دیں اور اسے ریجسٹر نہ کرا لیں مارکیٹنگ نہیں کر سکتے ہے نام اور نمبر اس کا اگر کچھ تیع نہ ہو تو وہ مارکیٹنگ نہیں ہو سکتی اس لئے کہ ہر خوشبو کا ایک نام ہوتا ہے میں نے رومال میں کوئی پھول آپ کے سامنے کبھی اسے سونگی ہے اگر اس کے اندر گلاب ہے تو آپ بیلا نہیں کہیں گے اگر بیلا ہے تو چمیلی نہیں کہیں گے چمیلی ہے تو ممرا نہیں کہیں گے گھر کر رہے ہیں اس لئے کہ ہر خوشبو کا ایک نام ہوتا ہے ہر خوشبو کا ایک نام ہوتا ہے امام حسن نے آکے یہ نہیں کہا کہ بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے جس کو کسی خوشبو کا نام نہیں معلوم ہوتا اور خوشبو معلوم ہوتی ہے اور پتہ نہیں چلتا کی کون سی خوشبو ہے تو کیا کہتا بڑی اچھی خوشبو آ رہی بڑا اچھا پرفیوم میں کہ کون سا نالا ہے یعنی اب نام تم بتاؤ ہمیں نام نہیں پتا ہے توجہ ہے تو ہر خوشبو کے نام ہوتا ہے امام حسن نے کیا کہا کہ رائحة تیبتن کہن رائحة جدی میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی خوشبویں الگ ہیں خوشبو مصطفیٰ الگ ہے رسول کے جسم اثر کی خوشبو الگ ہے اس کا نام ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ دس آدمی کو گلاب سنگھائیے سب کہے گا گلاب ہے چاہے دیکھے گلاب کے نہ دیکھے مگر جس سے بھی آپ کہیں گے تو یہ کہیں گلاب میں ایک رہا ہے کوئی بدلے گے نہیں جیسے ہی امام حسن کے بعد امام حسین آئے انہوں نے بھی یہ نہیں بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے کیا کہا میں نانا کی خوشبو میں سوس کر رہا ہوں پھر مولا کائنات آئے تو کیا کہا کر کے آپ نے یعنی امام حسن نے بھی کہا نانا کی خوشبو امام حسین نے بھی کہا نانا کی خوشبو اور مولا کائنات نے بھی کہا اپنے چچیر بھائی رسول اللہ کی خوشبو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے جسم اطہر کی خوشبو کائنات کی تمام خوشبو وں سے الگ خوشبو ہے اس لئے کہ میں نانا جان کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں اباسی باشاہ کے زمانے میں بڑی توجہ وقت بہت زیادہ نہیں ہے اباسی باشاہ کے زمانے میں ایک شخص رسول کے سات موہ مبارک ایک شیشے میں بھر کے لے آیا اور کہا کہ یہ رسول کے ذلفوں کے بال ہیں موہ مبارک ہیں اس کی زیارت کر اور مجھے انعام دے اس سے ایک بات پتا چلی کہ یہ دھنڈا ہے بڑا پرانا نہیں زیارت کر اور پھر کچھ باشاہ بھی چالات تھا کبھی انعام تو ہم دے دیں گے مگر یہ کیسے تیہ ہو کہ یہ رسول کے موہ مبارک ہیں تیہ ہو کہ یہ ہیں تب تو ہم دیں وہ بادشاہ سے چالات تھا اس نے کہ موہ مبارک رسول کے یہ ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں ہیں تو ہیں انکار تو کر رہا تو دلیل تو لائے گا بھئی یہ بال دیکھ رہا ہے تو بال ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ بال رسول کے ہیں اب مال لیں اب تو کہہ رہا مجھے شک ہے تو جسے شک ہوگا دلیل وہ لائے گا تو تو دلیل دے اب وہ پھنس گیا تو اس نے دربار کے علماء سے کہا بتاؤ کہ یہ رسول کے موہ مبارک ہیں کہ نہیں ہیں جو شریعت دین کے ٹھیک دار بنے تھے انہوں نے سب کہا کہ اگر حلال حرام کا مسئلہ ہوتا تو ہم بتا دیتے توجہ ہے ہم کیا جانے کی یہ رسول کے موہ مبارک ہیں کہ نہیں ہیں تو جو ذرا سے رسول کے بال کا مسئلہ حل نہ کر سکیں وہ آل کی قدر کیا جان یں گے سلوات پڑھے محمد وآلہ سات موہ مبارک تھے اب سات ہی تھے اتفاق کی بات ایک شخص نے کہ ایک راستہ ہے فرزند رسول کو بلالو اٹھو امام کو بلالو وہ بتا دیں گے کہ یہ موہ مبارک رسول کے ہیں کے نہیں ہیں مولا بلائے گئے باشا کہ سرکار آپ بتائیے کہ یہ آپ کے جت کے موہ مبارک ہیں کے نہیں یہ توجہ چاہتا ہوں یہ واقعہ ہے رسول کی شہادت کے ڈیرھ سو سال بعد کا بڑی توجہ چاہتا جملہ رائے گا مت کیجئے گا اور وہ رسول کے موہ مبارک جب لائے گئے تو کچھ اللہ وہ شیشہ مرتبان مجھے دے مولا کو دے دیا گیا مولا نے اس میں سے بال نکالے دیکھا نہیں سونگا بات پہنچ گئی دیکھا نہیں کہ موہ مبارک ناجد کے ہیں کے نہیں بلکہ سونگا اور کچھ کو ادھر رکھا کچھ کو ادھر رکھا چار کو ایک طرف رکھا تین کو ایک طرف رکھا کہ یہ تین ملائے ہوئے ہیں چار اصلی ہیں ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد تین ملائے ہوئے ہیں اور یہ چار اصلی ہیں بادشاہ نے کہا کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ اصلی ہے تو آٹھویں امام نے بھی وہی فقرہ کہا کہ جو امام حسن نے کہا تھا امام حسین نے کہا تھا مولا کائنات نے کہا تھا کہ اس سے مجھے میرے جد کی خوشبو محسوس ہوتی ہے ایک سلوات پڑھیں محمد والے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس رسول کی خوشبو کے لیے مشاہ میں اسمت کا ہونا ضروری ہے رسول کی خوشبو کے لیے مشاہ میں اسمت کا ہونا ضروری ہے یہ معصوم ہی سون کے بتا سکتا ہے کہ یہ خوشبو رسول کی ہے یا کسی اور کی ہے اہل بیت کی خوشبو ہی الگ ہے خوشبو ہی الگ ہے جب امام حسین تشریف لائے ہیں کربلا دو مہرم کو اور گھوڑا آگے نہیں بڑھا تو امام حسین صلی اللہ وآلہ اترنے کے بعد زمین سے ایک مٹھی خاک کربلا اٹھائی خود سونگی اور بہن کو سنگھائی حسین نے ایک مشتخاق جھک کے اٹھائی حسین نے خود سونگی اور بہن کو سنگھائی حسین نے جینب کی پھر سنی یہ دوہائی حسین نے بھائی یہ خاک پھیکو میری جان جاتی ہے بھائی تمہارے خون کی بو اس سے آتی اس لئے کہ جس طرح رسول کی خوشبو الگ ہے اسی طرح جسم ناظنین اہل بیت کی خوشبویں بھی جدہ جدہ ہیں اور الگ الگ ہیں امام حسین نے کا بہن اب تو یہیں بستی بسے گی اب یہیں بستی بسے گی امام نے زمین خریدی بس چند دقیقے اور گفتگو تمام زمین خریدی زمین مول لی ہے مزاروں کی خاطر زمین پہ شہیدی نشان کہشتے ہیں امام نے زمین بستی بسانے کیلئے نہیں لی بلکہ امام نے زمین قبر بنانے کے لی تھی اور ایک قبر کا نشان بنا رہے ہیں یہاں علی اکبر دفن ہوگا یہاں پہ ہم دفن ہوں گے یہاں پہ ازغر کی تربت بنائی جائے گی ازاداروں اور پھر زینب نے یہ دیکھا کہ بھئیہ کا لاشا اسی زمین پہ پامال کر دیا گیا نجانے کس طرح سے زینب اپنے بھائی کے پامال لاشے کو چھوڑ کے ہاتھوں میں رسیاں بدی ہوئی ہیں بے مقنع چادر کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام لے جائی گئی ازاداروں عربعین آ گیا یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ پہ بہن گیارہ محرم کی کربلا سے نکلی ہوئی آج پھر کربلا پہنچ رہی ہے اس عالم میں کہ میرا امہ جایا دفن کر دیا گیا نہ مہداد ماتم کر پائی نہ بھائیہ کے لاشے پہ چادر ڈال سکی روایت کہتی ہے کہ وہی حسین کا پہلا ظاہر جسے جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے جناب جابر بعد شہادت حسین یوم اربعین ہی کو کربلا پہنچے ہیں تو اپنے ساتھ غلام کو لے کے پہنچیں کیونکہ ضعیف ہو چکے ہیں کمزور ہو چکے ہیں سہارے کی ضرورت آتے ہیں فرات میں غسل کرتے ہیں اور غسل کرنے کے بعد پھر امام کہا یہ چہیتہ صحابی اپنے غلام کے ساتھ تربت حسین پر آتا ہے اور تربت پہ بیٹھ کے جناب جابر کہتے ہیں فریاد ہے میرے آقا کہ آپ نے اپنے چاہنے والے کو چھوڑ دیا آپ شہید ہو گئے اور جابر زندہ ہے یہ شرف جابر کو نہ مل سکا ادھر فریاد کر رہے تھے کہ غلام کہتا ہے آقا جابر سے آقا کوفے کی طرف سے گرد اڑ رہی ہے لگتا ہے کوئی لشکر یا قافل آنے والا ہے جناب جابر کہتے ہیں کہ اگر لشکر آ رہا ہے تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے کہ ہم قتل کر دیے جائیں جب میرا آقا حسین قتل کر دیا گیا تو ہم جی کہ کیا کریں گے اور اگر کوئی قافلہ آتا ہے تو اسے ٹھہرانا اس لیے کہ میں رسول کی طرف سے میں ذمہ دار ہوں میں محدث ہوں میں انہیں رسول کی حدیث سناوں گا اپنے آقا حسین کے فضائل سناوں گا جا دیکھ خلام دورتا ہے اس طرف جدر سے کہ گرد رہی تھی اور قافلہ آ رہا تھا جیسے ہی پہنچے تو دیکھا سید سجاد اہل حرم کو لیے ہوئے آ رہے ہیں سید سجاد دکھا جاؤ اور چچا جابر سے جا کہ کہ دو کہ بہن اپنے بھئیہ سے ملنے آ رہی ہے کربلا سے کہیں دور ہٹ جائے میں کہوں گا آقا یہی وہ کربلا ہے جہاں سے زنب ام کل سو بے مخن او چادر لے جائی گئی آج پھر وہ تحاب کی پھپیاں کربلا میں وارد ہو رہی ہیں جناب جابر ہٹ گئے کچھ دور پہ ایک کھجور کے درخ کی اوٹ میں آڑ میں کھڑے ہو گئے اور غلام سے کہا کہ دیکھو میں محدث ہوں مجھے بتاتے جانا کہ ایک بہن اپنے بھئیہ کے پاس کس طرح آئی اور کیسے پرسا دیا تاکہ میں چاہنے والوں کو بتا سکوں عزادار اور روایت کہتی ہے کہ غلام بتاتا جا رہا ہے آقا آماریا آ رہی ہیں آقا آماریا بٹھائی جا رہی ہے آقا ایک بیوی اتر رہی اچانک اس نے تکبیر بلند کی اللہ اکبر جیسے اس نے کہا اللہ اکبر جناب جابر نے کہا تُو نے تکبیر کیوں بلند کی کہا آقا میں کیا بتاؤ ایک بیوی کوئی ایسی ہے کہ جو ناقے سے اتری نہیں ہے اس نے اپنے کو ناقے سے گرا دیا ہے پھر آواز بلند کی اللہ اکبر کہا اب کیوں تکبیر بلند کی کہا آقا وہ بیوی اپنی کونیوں سے چلتی ہوئی قبر حسین پہ جا رہی ہے ازاد آر یہ کوئی اور نہیں یہ بہن زینب ہے حسین کی کہ جو گھٹنیا چلتی ہوئی جربت حسین پہ آئی اور اپنے کو گرا دیا بھئی بہن لٹکے آگئی بھئی سکینہ بھی نہ آئی بھئی ہم بے مخنہ و چادر کربلا سے شام شام تک پہنائے گئے بھئی تیری بہن کس عالم میں آئی ہے کہ میں تجھے کون کون سے غم سنا آئی لعنت اللہ للقوم الظالمین وَسْيَعْلِمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّمُ قَلِبٍ جَنْقَلِبُونَ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَونَ فَعَلَيْا عَلَيْتُجَ محمد وَعَلِمْ محمد وَلَيْمُ السَّلَام کا واسطہ اس مجلس عزا کو قبول فرماء تمام مومنین ومومنات جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و عبر کی حفاظت فرماء تمام مومنین ومومنات میں جو بیمار ہونے شفاء کامل و آجل عطا فرماء مقروضوں کے قرض کی ادائیگی فرماء بیروزگاروں کو غیب سے رزق نہ عطا فرماء پال والے مشاہد مقدسہ اور خصوصا کربلا کی زیارت کو آسان سے آسان فرماء اس کرونا جیسی بیماری کو نشت و نابود فرماء پالنے والے تاکہ ہر سال اربعین اسی طرح منایا جائے جیسے کہ زیارت زیارت ہوتی تھی پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماء ہم سب کے امام کے من مددگار میں شمار فرماء ربنا تقبل منا انکا انتا شمع العلیم معتم یا حسین گھبرائے کی زینہ گھبرائے کی زینہ بھئی آر تمہیں گھر جا کہ بھئی گھبرائے زینہ گھبرائے کی زینہ زینہ گھبرائے زینہ اب پھٹ جائے گا بس دیکھ کر ہی گھر کو کر جا یاد یاد آؤ کے غری یاد ڈل ڈھون 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 مہ ڈھون کیوں پا پائے گی مین ڈھون 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 کہتی جیئے اکبر سے خوبی جاتی ہے آؤ چورا تو دکھاؤ زامان سفر کا کرو گھر جائے گی مینا گھبرائے گی مینا اگھر جا کے کسے دیکھ کے بھی کاسم ہے نا آباد کسگر سے بھی ہے یاد اپنے علی اکبر تو کہاں آئے گی مینا کسگر سے خوبی جائے گی مینا اپنے علی اکبر جو پتھن جائے گی ناشا آئے گی تیری یاد چونی تیرے سونے کی جگہ پائے گی مینا جائے گی نا آب پوچھیں گے جو زب لوگ کے بازوں کے بھوا کیا یہ نیم ہے کیسا کسی کس کو نشا رسی کے دکھلائے گی مینا گھبرائے گی نا آب پوچھیں اب دکھنا Medien دکھنا ہوا کے دکھلا ملائی کیا آئی تباہی اپلے اس کو نہ آمار کبھی پائے گی زینہ گھبرائے گی زینہ الواقری مجھرا ہے وطن جانے کا سامان اللہ نگہ بان الواقری مجھرا ہے وطن جانے کا سامان اللہ نگہ بان وہاں جا کے زیارات کو ترس جائے گی مینہ گھبرائے گی مینہ حسین حسین یا حسین 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 یا حسین حسین یا حسین 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 فاطمہ تیرے بچوں کا ماتم حشر تک یوں ہی ہوتا رہے گا فاطمہ تیرے بچوں کا ماتم حشر تک یوں ہی ہوتا رہے گا فاطمہ تیرے بچوں کا ماتم حشر تک یوں ہی ہوتا رہے گا فاطمہ تیرے بچوں کا ماتم حشر تک یوں ہی ہوتا رہے گا اے مسلمہ تُو کس کر پٹڑ لے دامنِ اہلِ بیعتِ محمد اے مسلمہ تُو کس کر پٹڑ لے اس کو چھوڑا تو اپنے صفیلیں ساہی لو پہ ڈوبو تا رہے گا